اعلان ہو گیا لاوت این نرائیت اغدن کل علم اس کو دوں گا جو عظیم مرد ہوگا یہ دو علم میرے بھی دائیں بائیں ہیں یہ زامن اگر ثابت نہ کر سکوں اپنا جملہ دنیا کی جس عدالت میں کہو گے اپنی زبان کاٹ کے تمہاری ہتھیلی پہ تو فتن رکھ دوں گا یہ تو ہم نے غلط دعویٰ کیا تھا ساری رات زیغم سو نہیں لشکر اسلام کروٹیں بدلتا رہا بڑے بڑے لوگوں کی میں نے تمنا پڑھی ہے کتابوں میں کہ میں نے ساری رات دعائیں مانگی کاش کل علم مجھے ملے کل علم مجھے ملے کل علم مجھے ملے اب اللہ جانے جنگل ہے میرے سامنے یا آبادی اپنے ہیں یا پرائے سوچنے والے یا ماننے والے اگر علم بیداد تھا صحابہ جاگ کے تمنا کیوں کر رہے تھے اللہ جانے والے اللہ جانے والے اللہ جانے والے کلانا کتنے واللکار کے مرحب کو کلانا کتنے اعظام پیمبر ستے سبھی موجود بولا بولا دنے خیبر کو کلانا کتنے جو جتے رہو بھائی یہ بیداد نہیں علم اٹھانا اصحابہ رسول کی تمنا کی سنت ہے اللہ ہاں جتے رہو بس یہ رات بھیگ گئی صبح ہوئی اللہ اکبر کے صدائیں گونجی دیکھتے میری طرف رہنا نبی نے خیبر میں پڑھائی علی نے مدینے میں پڑھی وہاں نبی کی نماز اختتام کو پہنچی یہاں ولی نے ختم کی رسول نے تاکیبات سمیٹے علی نے مسلح لپیٹا رسول نے علم آراستہ کرنا شروع کیا ولی نے دلدل پہ راستہ کرنا شروع کیا نبی نے پریرہ باندھ لیا علی نے ذلفقار مردم شکار کو پہلو میں لٹکا لیا نبی علم لے کے صحابہ کے جلوں میں ٹیلے کی طرف چلے علی دلدل محشر خرام کی باغ پکڑ کے مدینے کے باہر چلے رسول ٹیلے پر علی مدینے کے باہر ذین دلدل پر رسول کا مو مدینے کو مڑا علی نے دلدل کی باغ خیبر کی جانب پھیڑی رسول نے لب جوڑے علی نے باغ اٹھائی رسول نے کہا اے نا اے نا علی علی نے کہا لب بے گیا نبی آ گیا حقا گبرار تو نہیں ہو رہی دوستو کبروں والے ٹھیک بیٹھے ہو بس اتنی دیر اب یہاں پھر سوال حضرت پیدا ہوتا ہے اور یہ صدیوں سے دو طبقے چلے آ رہے ہیں جو اس طرح اتنی دیر میں میرے مولا کے ورود کے آمد کے منکر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں مدینہ سے خیبر اور پھر دوسرا طبقہ کہتا ہے اچھے چلو مان بھی لیں کہ اتنی دیر میں آ گیا یا موجزہ علی کا تھا یا دلدل کا تم نے جاہل دیکھے ہیں سار اٹھاؤ فیصلہ خود کرنا مدینہ سے خیبر کا فاصلہ تھوڑا ہے ملک شام سے ملک سبا کا فاصلہ زیادہ ہے سلیمان کے وزیر آصف نے تخت بلکیز چشم زدن سے پہلے مگایا موجزہ آصف کا ہے یا تخت کا ہے تھگے ہو تو چھوڑ دوں بھائی منا میرا دل تو بہت کچھ کہنے کو ہے اگر تخت کا موجزہ ہے تو یہ دلدل کا ہے وہ تو پیچان لکڑی لائیا دلدل تو پھر جاندار سمجھ میں آرہی ہے بات یا نہیں اور آؤ جس کے چہرے پہ پہار آتی ہے علی کا ذکر سن کر کچھ اور مودد کے پھول کھلا دینا چاہتا ہوں حوالہ بھی لکھ لو تفسیر منح جس صادقین ساڑھے آٹھ سو سال قدیمی تفسیر آج گل کے کسی مولوی کی نہیں اللہ محفتہ اللہ کاشانی رضوان اللہ علیہ وہ لکھ رہے ہیں رسول سے پوچھا گیا آخر وہ کون سا ورد کیا تھا آصف بن برخیہ نے کہ ہزاروں میلوں کے فاصلوں سے آدھی آنکھ کی چھپک کی دیر میں ملک سبا سے تخت بلگیس آ گیا جو حلالیو رسول نے مسکر آکے فرمایا احضارہو بے اسم منع سماو العزاو میلے علی ابن ابی طالب اور کچھ نہیں آصف نے میرے بھائی علی کے اسم آزم کا ورد کیا تھا آل حلی آل حلی آل حلی آل حلی